بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی خوش آمدید آنے والی عید مبارک اور عید کی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں بہت ہی آسان جھٹ پڑ سی ریسپی ہے لیکن بہت مزیدار ہے جب بھی آپ خود کھائیں گے یا کسی کو کھلائیں گے تو آپ کو بہت اچھا لگے گا لوگ آپ کی تعریف کریں گے اور سب بہت انجوائے کریں گے اور آپ اس کو بنا کر فریز بھی کر سکتے ہیں سب سے بڑی بات سب سے اہم بات یہ ہے تو یہاں پر میں نے ایک کھانے کا چمچ گھی لے کر اور اس میں الائچی کے دانے ڈال رہی ہوں میں الائچی کے دانے نہیں الائچی کو میں نے پیس لیا تھا تین چار الائچیاں ہیں اور یہاں پر میرے پاس ہے دو کھانے کا چمچ سوجی سوجی کو بلکل سلو فلیم پر کریں گے اس سے زیادہ ہم آئل نیاں گھی اس میں استعمال نہیں کریں گے آپ چاہیں تو دیشی بھی استعمال کر سکتے ہیں اس سے خوشبو جو ہے وہ بہت اچھی آئے گی وہ ہی سلو فلیم پر کریں گے اچھا جی سوجی جو ہے نا ایک منٹ ہو گیا ہے اس کو فرائی کرتے ہوئے بلکل سلو فلیم پر اور یہاں پر ہمارے پاس دو کھانے کے چمچ بھی کل باریک والی سوئیاں جس کو میں نے اس طرح کر کے چورا بنا لیا ہے اس کا اور یہ بھی میں اس میں شامل کر رہی ہوں اور اس کو بھی ہم اس کے ساتھ ہی فرائی کریں گے اور فلیم جو ہے نا آپ کا بلکل سلو ہونا چاہیے چار سے پانچ منٹ لگیں گے آپ کو یہ کام کرتے ہوئے بہت ہی یونیک سی ریسپی ہے ضرور آپ ٹرائی کیجئے ضرور آپ کو اچھا لگے گا اپنے لائک کمنٹ شیئر لازمی کرنا ہے کر کے مجھے کمنٹ جو ہے وہ بتانا ہے کہ آپ کو کیسی لگی ریسپی تو مجھے بہت خوشی ہوگی جب آپ کمنٹ کرتے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور نئے آنے والے پلیز سبسکرائب کرنے کے بعد بیل ایکن کو پسکر کر لیں تاکہ جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے تقریباً 4 سے 5 منٹ ہو گئے ہیں خوشبو آنے لگی ہے اس کی بڑی سوندھی سوندھی سی تو میں فلیم کو کہہ ہوں اور یہاں پر ہم اس کو ٹھنڈا ہونے دیں گے تو اپنے اگلے مرحلے کی طرف چلتے ہیں آپ نے دیکھا کہ کتنا چھٹ پٹ کام ہو گیا بس اس کو ٹھنڈا کرنا ہے اور آگے چلتے ہیں یہاں پر میں نے لے لیا ہے ایک کپ میدہ اس کو چھان لیا ہے دو تین چھٹکیاں میں نے نمک لے لیا ہے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لے سکتے ہیں ایک چھٹکی میں نے میٹھا سوڈا لیا ہے جو اس کو کھانے کا سوڈا بھی کہتے ہیں یہاں پر چیزیں میں نے ڈال دی ہیں اور یہاں پر میر پاس ڈیڑھ کھانے کا چمچ گھی آپ دیجگی بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن میں ڈالڈا کر رہی ہوں تو یہاں پر میں نے ڈال دیا ٹھیک ہے اور اس کو ہم اچھے سے جو ہے ہاتھوں سے مکس کر لیں گے ٹھیک ہے اور اس کو ہم نے کرسپی بنانے کے لئے بھی شامل کیا جاتا ہے تو ہم اس طریقے سے اس کو مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد دیکھیں گے کہ ہمارا آٹا جو ہے وہ موٹھی بن رہی یا اس کی کہ نہیں بن رہی ہماری ڈو جو ہم نے بنانی ہے تو اس کو تیار ہونا چاہیے اس سے پہلے تو اس طرح کر کے ہم دیکھیں گے لیکن ابھی ہماری موٹھی نہیں بن رہی تو ہم ایک چمچ اور گھی ڈالیں گے اس میں یہاں پر ایک چمچ میں نے مزید ڈال دیا ہے تو اس کو بھی ہم اس طرح مکس کریں گے اس طریقے سے ہاتھوں سے مل مل کے پانی پہلے ہم نے نہیں ڈالنا اس میں اس طرح کر کے ہم تمام جگہاں میدہ اور گھی مکس کر لیں گے اور اب ہم دیکھیں گے کہ موٹھی بن رہی ہے کہ نہیں بن رہی ہے تو دیکھیں موٹھی بن رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ریڈی ہے تو ہم کیا کریں گے اب ہم تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کی ایک سخت سی ڈو تیار کریں گے جس طرح مومن سموسوں کا آٹا گوندہ جاتا ہے اس طرح ہم اس کی ڈو تیار کریں گے ہمیں تھوڑا سا پانی دو تین چمچ پہلے ڈال کر دیکھیں گے ٹھیک ہے اور ہاتھوں سے ملیں گے ضرورت پڑی تو پھر مزید چمچ کے حساب سے پانی ڈالیں گے ایسے نہیں ڈال دیں گے ٹھیک ہے تھوڑا سا پانی اور جائے گا اس میں اور ڈالا ہے پانی اس میں اس کی ڈو تیار کرتے ہیں اس کے بعد ملتی ہوں آپ سے میں تو یہ دیکھیں اس طرح سے ایک آٹے سے تھوڑا سا ساپڈو ہماری تیار ہوگی ہے اس کو ہم ڈھککے رکھ دیتے ہیں اس میں تقریباً 7 سے 8 چمچ پانی گیا ہے آپ اندازل گا لیں جتنا آپ کیا میدہ پانی لیتا ہے اتنا ہی اس میں جائے گا حساب کر لیں میدے کی کوالٹی پہ ہوتا ہے پانی کتنا میدہ چوس رہا ہے تو ہو سکتا ہے آپ کے پاس میدہ ہے پانی کمچو سے یا پھر زیادہ لیں تو آپ نے اس طرح ہی ڈو رکھنی ہے اس کو ہم ڈھککے رکھ دیتے ہیں 10-15 منٹ سیٹ ہو جائے تب تک ہم اگلے مرنے کی تیاری کرتے ہیں اچھا جی یہ جو ہم نے سوجی اور سوئیوں کا میسہ بنایا تھا یہ ہو چکا ہے اب یہاں پر ہم اس میں شامل کریں گے کشمش یہ تقریباً ایک کھانے کا چمچ کھوپا کھوپرا جسے کہتے ہیں وہ میں نے اس کو اس طرح باریک باریک کار لیا اور بھی آپ میں ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈال سکتے ہیں اور یہاں پر میرے پاس ایک کھویا تقریباً آرپاو کے قریب کھویا ہے آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ کھویا یہ بھی آپ نے ڈالنا ہے ضروری یہ بہت ہی مین آئیٹم ہے تو ہم یہ سوئیوں اور سوجی والا امیزہ بھی اس میں شامل کر کے اس کو یک جان کر لیتے ہیں بہت ہی اچھا سا اس کو میکس کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ہوت اچھا سا اس کو میکس کر لیں گے ہم اچھا جی اب اس میں ڈھائی سے تین کھانے کے چمچ جو ہے میں پیسی ہوئی چینی شامل کر رہی ہوں آپ اپنے ٹیس کے کارڈنگ شامل کر سکتے ہیں تو چینی جو ہے وہ پیس کے ڈالنا ہے آپ نے اور اور یہاں پر ہمارا میکسنگ کا عمل جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہاں پر یہ ہو جکا ہے میکس اب ہم چلتے ہیں اپنے مہدے کے جو پیڑا ہم نے بنا کر رکھا ہوا تھا اس کو بیل لیتے ہیں ہم یہ دیکھیں یہ میکس ہو گیا بہت اچھا سا ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی اس کی میں نے ایک روٹی بیل لی ہے اس پورے پیڑے کی اور یہ کتنی پتلی ہے یہ میں آپ کو بتا دوں یہ دیکھیں ایک پتلی سی میں نے اس کی بہت بڑی سی روٹی بیل لی ہے اب ہم اس کی کٹنگ کریں گے تو سب سے پہلے درمیان میں سے ایک لائن لگائیں گے equal درمیان میں سے لگائی اس کے بعد ہم پھر درمیان میں سے اس کے opposite لگائیں گے ٹھیک ہے اسی طرح ہم اس طریقے سے پھر ایک لائن کٹیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں پھر ہم یہاں سے بھی کٹ لیں گے ٹھیک ہے اس طرح ہمارے پاس یہ پیس کٹنگ ہو چکے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح کی پیس ہمارے پاس آ چکے ہیں ہم کیا کریں گے میں آپ کو ایک پیس بنا کر دکھاتی ہوں سب سے پہلے تو ہم نے اس کے کناروں پر پانی لگا لینا ہے ٹھیک ہے تمام کناروں پر ہم نے اس طرح پانی لگا لینا ہے تاکہ یہ آپس میں اچھے سے بائنڈنگ ہو جائیں ان کی چپک جائیں اس کے بعد جو ہم نے فیلنگ تیار کی تھی اس فیلنگ کو ہم اس میں رکھیں گے اس طریقے سے ٹھیک ہے جتنی آپ چاہتے ہیں اتنی فیلنگ رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر ہم نے فیلنگ رکھی اور پھر ہم نے یہاں سے اٹھا کر ان کناروں کو آپس میں ملا دینا ہے یہ دیکھیں تاکہ یہاں سے فیلنگ جو ہے وہ باہر نہ نکلے اور پھر رول کرتے جائیں گے اس کو اس طریقے سے دیکھیں یہ والے کنارے ہم فول کر دیں گے اندر اس طریقے سے ہم ایک رول بنا لیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہم اندر کر دیں گے تاکہ ہماری فیلنگ اندر سے باہر نہ نکلے تو یہ ہمارے پاس ایک رول تیار ہو چکا ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے ہم باقی کے رول بھی تیار کر لیں گے تو میں آپ کو اس طرح ہم تھوڑا سا اس کو اس طرح رول کریں گے تاکہ یہ بیلنس میں آ جائے یہ دیکھیں اس طرح ہمارے پاس یہ ایک رول بان چکا ہے اب میں آپ کو باقی کے رول بنا کر دکھاتی ہوں یہ دوسرے پہ بھی میں نے پانی لگا لیا ہے اور فیلنگ اس طرح میں نے رکھ لی ہے اس میں اور یہ اس طرح ہم کنارے اس طرح فول کر لیں گے پہلے والی جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا وہ بھی ٹھیک ہے اور یہ والا بھی ٹھیک ہے اس طرح ہم دوبارہ سے ان کناروں پہ پانی لگائیں گے تاکہ جو ہم نے فولڈنگ کی ہے وہ اچھی طرح ایک دوسرے سے جوٹ جائے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم اس کو فولڈ کرتے جائیں گے اور سائیڈوں سے بھی کور کریں گے تاکہ ہماری فیلنگ جو ہے وہ باہر نہ نکلے تھوڑا سا ٹائٹ رول بنائیں گے اس طریقے سے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم باقی تمام رول بنا لیں گے تو دیکھیں جی الحمدللہ رول ہمارے تیار ہو گئے ہیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزے دار ہے اور بہت ہی آسان سے یہاں پر آپ اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں چار سے پانچ دن کے لیے یہ آرام سے فریز ہو سکتے ہیں کوئی ٹنجن کی بات نہیں ہے تو آپ اس کو فریز کر سکتے ہیں بلکہ ایک ہفتے تک بھی کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں فرائی کی طرف گھی ہمارا ہو چکا ہے گرم اور میں ڈال رہی ہوں اس میں رول آپ نے سلو فلیم پر کرنے جیسے ہم سموسے کرتے ہیں اس طریقے سے ہی کرنے ٹھیک ہے یہ دیکھیں بلکہ سلو فلیم پر کریں گے جس طرح ہم سموسے فرائی کرتے ہیں اس طرح ہم اس کو فرائی کریں گے تو تھوڑی تھوڑی دیر بعد اسے ہلاتے رہیں گے لیکن ہم نے اسے چھیڑنا نہیں ہے ساتھ سے آٹھ مینٹ لگیں گے اس کو دیکھیں ان کو پلٹ دیا ہے اور یہاں پر بھی فلیم جو ہے وہ بہت سلو رکھا ہوا ہے تو اس کو تقریبا ساتھ سے آٹھ مینٹ لگیں گے سلو فلیم پر ہمارے فرائی اور یہ دیکھیں یہ چیز باہر آ رہی ہے یہ چینی ہے اور بڑا ہی زبردست لک آ چکا ہے تو میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں بڑے ہی کرسپی کرکرے سے ہمارے رول تیار ہوئے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست لک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنی زبردست لک ہے اس کی بہت ہی مزیدار ہمارے کھویا رول تو آج کی ریسپی آپ کو اچھی لگی تو رو ٹرائے کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا لائک کیجئے گا اور نئے آنے والے سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹفکیشن آپ کو مل جائے تو پوری ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ تو اسی کے ساتھ ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ